امام مالک بن انس نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میں اپنی بیوے کو جبکہ وہ حیضہ تھی طلاق دے دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے پھر اسے رہنے دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے تہر شروع ہو جائے پھر اسے حیضہ جائے پھر وہ پاک ہو جائے پھر اگر وہ چاہے تو اس کے بعد اسے اپنے پاس رکھے اور اگر چاہے تو اس سے مجامت کرنے سے پہلے طلاق دے دے یہیں وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے